موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین شاہستہ ملک حاضر ہے یوٹیوب چینل کے ساتھ ناظرین آج میں آپ کو جادو ٹونا تابعیز کرنا جنات آسیب املیاج سب کیا ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات آتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت ہے کیا جادو برحق ہے جی ہاں قرآن اور سنت میں جادو کی حقیقت پیان کی گئی ہے بنی اسرائیل میں یہ علم عروش پر تھا جب حضرت سلمان کی حکومت آئی تو آپ نے تمام یہ جادو ٹونوں کی سفلیات کی کتابیں کٹھی کر کے جہاں آپ کا تختہ اس کے نیچے تفنا دیا تاکہ فساد بربانہ ہو مگر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو شیطان بنی اسرائیل کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت سلمان عقوبت کیسے کرتے تھے اور کن وجوہات پر ان کی حکومت چلتی تھی اور کون سی کتابیں ہی تھی جن کو پڑھ کے وہ منتر بھونکتے تھے اور حکومت جلاتے تھے اور جنات کو اپنے قابوں میں کرتے تھے تو بنی اسرائیل ان کی باتوں میں آ گیا اور وہ جگہ تلاش کر لی شیطان نے وہ جگہ دکھائی جہاں کتابیں تفن دی انہوں نے وہ کتابیں نکالی اور پھر سے جادو ٹونا عام ہو گیا جادو ہر دور میں ہوتا آیا ہے اس کی بے شک حقیقت ہے عامل سے اس کا توڑ کروایا جا سکتا ہے لیکن عامل کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والوں کے پاس جاؤ اگر تمہیں علم نہیں تو جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیماری کا علاج کروانے تو ایسے ہی ہم عامل کے پاس جاتے ہیں جادو تعویز کا توڑ کروانے لیکن عامل کی پیچھان ہونی چاہیے کیا وہ علم رکھتا ہے اس بارے میں اور یا اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے جادو کے بارے میں ہم نے اپنے ایک فقید درویج سے رابطہ کیا جناب خشوند علی رزوی صاحب کے پاس بلکل اس میں ایک پرسند نہیں بلکہ جتنا آپ سمجھیں کہ کم میں بتاؤں اتنی زیادہ کی قدر جادو ہے اور جتنا جادو ہے اتنی میرے اللہ رب عزت کی ذات بھی بابرکت ہے جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کو جب خدا بھول جاتے ہیں تو ان پر جادو اثر کرتا ہے جب تک جو انسان اللہ تبارکت اللہ کے لیے ایک خاص خاص بندگی ادا کرتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا اگر اللہ تعالی نے جادو میں دنیا نے اس پر بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ اس میں طاقت ہے جادو میں اس میں کوئی شک نہیں دور آئے نہیں جادو کو میں نے قریب سے بھی دیکھا ہے موسیقی 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 جی ناظرین جادو تاویز برحق ضرور ہے اس پر کوئی شک نہیں مگر وہ اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا یہ ہمارے اپنے عمال ہوتے ہیں جو ہمارے عقیدے کو کمزور کر دیتے ہیں یا ہمارے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں ہمارے کاروبار میں کمی آگئی ہے گھر میں ناچاکی ہے میہ بیوی میں طلاق ہو رہی ہے رشتے نہیں آ رہے ہیں بچے کہنا نہیں مار رہے اولاد نافرمان ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں ہم فوراں اس کو جادو ٹونے کی طرف لے جاتے ہیں اور کمزور عقیدے کے لوگ جالی پیروں کے ہتھے چاڑ کر اپنا مال و سباب سب نٹا دیتی ہیں اصل میں آپ پر جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا محاصفہ کریں کہ کیا غلطی کہاں پر ہوئی ہے کونسا ایسا عمل ہے جس کی ویسے ہم پر یہ آزمائش آئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تبیز جو ہے ہر بندہ تو تبیز کر نہیں سکتا اور ہر جگہ پر تبیز ہوتے بھی نہیں ہر عمل کی یہ طاقت بھی نہیں تو تبیز کر لے تبیز کرنا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گھر میں بوضو میں نہ رہنا پلیت پھرتے رہنا گھروں میں گھروں میں آ کر قرآن نہ کھولنا موتوں سے قرآن بند پڑے ہیں عورتیں وہ بارہ بجے ٹوٹھوٹھ کے کھانا مگا کھا لیا بوضو نہ کیا قرآن پاک نہ پڑا گھر میں ہر بندہ سویا ہوا ہے جس گھر میں صبح لوگ فجر کو اٹھ کے نماز نہیں پڑتے یا قرآن نہیں پڑتے اللہ سے جو رزق آتا ہے صبح کے وقت خدا کا رزق تقسیم ہوتا ہے جب وہ نہیں لیتے تو جو سو جاتے ہیں ان کا مقدر بھی سو جاتا ہے وہ پھر دنیا میں دنیا کو چلانے کے لیے ان کے پاس ایک بانہ ہے ہم پر تبیز ہیں ہم پر جنات ہیں جس بندے پر جنات کا سایہ آنا اس کی زندگی تو اس طرح حرام ہو جاتی ہے جنات براک ہے قرآن پاک میں سورہ جن میں اس کا ذکر ہے بقاعدہ یہ ایک امت ہے اس کا روز محشہ رساب ہونا ہے یہ دو دنیا میں امتیں ہیں ایک جنات ایک پغمر سلیمان کی امت ہے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبیوں کی امت ہے جو ایک بشر اور ایک جنات دو چیزیں ہیں جن کی دنیا میں آخرت میں صاحب اتابہ اب اگر میں بات کروں جنات پہ تو جن کا لگوی معنہ ہے پوشیتہ جن ناری مخلوق ہے اور یہ بہت لطیف ہوتے ہیں آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور کچھ عملیات ایسی ہیں جنویں عمل کر کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور کچھ چلے ایسے ہوتے ہیں جو کاٹ کے اس کو قابو بھی کیا جا سکتا ہے اب اسے کام لیا جا سکتا ہے یہ نہیں یہ تو عمل ہی بتا سکتے ہیں تمام گفتو کے بعد آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گے کہ اپنی زندگیوں کو ہمیں بدلنا چاہیے ہماری ہی کہیوی باتیں ہمارے آگے آتی ہیں اور وہ ازمائش کا سبب بنتی ہے پاکی اور نہ پاکی کا ہمیں بلکل خیال نہیں رکھتے نماز کو ہم بلکل قائم نہیں کرتے قرآن کی اپنی زندگیوں میں ہم نے بلکل چھوڑ دی ہے قرآن کو اپنی زندگیوں سے ہم نے نکال دی ہے قرآن صرف تاک میں رکھے ہمیں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں نہ کبھی کھول کے پڑھا نہ کبھی اس کو دیکھا ان تمام خرافات سے کیسے بائی سکتے ہیں ہم ان جادو تعویز جنات صرف ان پہ اثر کرتے ہیں جو نہ پاک رہتے ہیں جن کے دل منافق ہو چکے ہیں نماز کی پابندی نہیں کرتے ہم ساری راہ جاگتے ہیں سارا دن سوتے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں ہم دنیا کو صرف ایش و عشرت کی جگہ دیکھتے ہیں ذرا سی آزمائش پر ہم ہمارا رجحان فوراں جادو ٹونے کی طرف جاتا ہے اور رشددانوں سے ہم اس بدکمانی سے ملتے ہیں کہ اس ہی نے جادو ٹونک کروایا ہوگا ہمارے عقیدیں بہت کمزور ہو چکی ہیں تو اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ اور امان مضبوط کرنا ہوگا امان ہونے کے ناتے ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنا چاہئے ہماری زندگیوں میں شکیناً تبدیلی آئے گی اور وہ تبدیلی انشاءاللہ مضبط ہوگی ہمیں اپنے بچوں کی پرورش یوسی ہے وہ قرآن سنت کے مطابق کرنی چاہئے ہماری زندگیوں میں جو ٹینشنیں اس وقت عروج پر ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی اور پیسہ دولت مال اور دولت کی محبت کو دل سے نکالیں تو انشاءاللہ ان تمام خرفات سے آپ ضرور بچیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی اس گھرانے دے وفادارا تو سرد کے جاہئے اس گھرانے دے وفادارا اس گھرانے دے وفادارا تو سرد کے جاہئے موسیقی موسیقی